اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو میرے چینل اس میں مریم حسیب خان اور میں آپ کو اپنی اس نیو ویلوگ میں ویلکم کرتی ہوں تو ناظرین آج جو میرا ویلوگ ہے وہ ہے شادی ویلوگ یعنی کہ میں جو شادی پہ گئی تھی تو میں نے کہا چلو میں آپ نگلی ویلوگ ریکارڈ کر لوں تو جناب یہ شادی کس کی تھی یہ شادی ہماری فیملی ریلیٹیوز میں سے تھی اور کافی عرصے بعد کوئی شادی ہمیں نظر آئی تو ہمیں کہا کیوں نہ جائے آجائے اور اس کو مس نہیں کرتے سو پھر ہم لوگ شادی پہ گئے شادی کام بھی بہت اچھا تھا انہوں نے لاکے رکھی ہمارے سامنے لوکل کمپنی کی وارٹر بوٹلز تو میں ذرا خوش ہوگی کہ چلو جی ہماری عوام کو کچھ نہ کچھ تو اویرنس آگی ہے کہ وہ مطلب لوکل کمپنیز کو اب سپورٹ کرتی ہیں مگر جب کچھ دیر بعد ہمارے سامنے لاکے رکھی گئیں سپرائٹ اور کوک تو میرے تو جو امیدوں کے جو محل تعمیر کر دی تھے میں نے لوگوں سے تو وہ تو سارے مسمار ہو چکے تھے مینٹو سے کہ کیا ہے یار آپ لوگ بائیکارٹ کیوں نہیں کرتے ہیں یہ ذرا ذرا سے ہم لوگ ذرا سے نیکیاں ہم لوگ نہیں کما سکتے کچھ تو آپ لوگ خیال کر لیں کچھ تو بائیکارٹ کر لیں لیز لوگ کھلے عام کھا رہے ہوتے ہیں کوک کی بوٹلز لوگ کھلے عام پی رہے ہوتے ہیں کی ایف سی میکڈانلڈ کو لوگ چھوڑتے نہیں ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی مسلم امہ جو ہے وہ اتحاد نہیں ہے یک جا نہیں ہوتی مطلب کیا یار آپ لوگ اپنے آپ کو دیکھو آپ لوگ خود کیا کر رہے ہو چلو خیر میں کیا کر سکتی ہوں میں جو خود کر سکتی ہوں تو اٹلیس میں خود تو کروں نا سو پھر دیکھیں ہماری شادے کا کھانا کھول گیا اور منیو میں تھا بیف کورما چائنیز رائز سیلیڈ رائتا کلفا اور نان اور یقین مانے بہت مزے کا کھانا تھا بہت زیادہ مزے کا اور شاید کافی عرصے بعد میں نے کچھ شادیہ ٹینٹ کی ہے اس وقت سے مجھے کچھ زیادہ ہی اچھا لگ رہا تھا کھانا اور دوسری بات ہے کہ لاہور کے شادی کے کھانے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں مطلب کہ لاہور تو فیمس ہے نا کھانوں کے لحاظ سے تو چناب یہ بات تو بالکل درست ہے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو میں تو پیدا ہو چکی ہوں کب کی تین چار سال ہو گئے ہوں جو پیدا ہوئے وے اور لاہور دیکھ چکی ہوں کافی زیادہ دیکھ چکی ہوں سو یہ دیکھیں یہ ہماری ٹیبل پر کھانا سرف کرتے تھا کیونکہ ہم لوگ تھے لڑکی والوں کے جارب سے لڑکی والوں کے لیے الگ سے ٹیبل ہوتی ہے جو وی آئی پر ٹیبل کہلاتی ہے اور یہ رہی میری پلیٹ تو میرے پاس پڑا ہے کلفے کا بڑا سا باول جو انہوں نے لا کے میرے پاس رکھ دیا تھا کہ میڈم آپ کھا لیں مزاق کر رہی ہوں شکر الحمدللہ جس بھی حال میں رکھے اللہ کا لاک 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 دفعہ شکر ہے چلیے جناب ابھی ہم لوگ کھانا کھا کے فائر نہیں ہوئے تھے کیونکہ کھانا جو ہے بہت زیادہ لیڈ سٹارٹ ہوئا تھا چار بجے سٹارٹ ہوئا تھا دن کے چار بجے سو یہ دیکھی ہے ہمارے ہالز کی لائٹ بلکل آف کر دی کہ چلو بھئی نکلو باہر سارے ایسا تو آپ لوگ انہیں جانا نہیں ہے سو پھر ہم لوگ سارے ہالز سے باہر نکل کے نا تو ہم لوگ ہال کے سامنے جو پارکنگ بنی ہوتی ہم لوگ وہاں پہ سارے کھڑے ہو گئے تھے اور وہاں پہ باتیں غتم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی سب کی جیسے ہوتے نا انٹیل جو ہیں ان کو ہر ضروری بات جو دروازے پچا کے یاد آتی ہے جب اندر گیسٹ پہ ٹھاؤ ان کو کوئی بات نہیں آرہی ہوتی سو ناظرین یہ دیکھیں میرے لاہور کا منظر اور یقین مانے جو بندہ ایک دفعہ لاہور میں رہتا ہے اس کو پھر پاکستان کوئی دوسرا شہر پسند نہیں آتا لوگ کراچی کے بارے میں اسے بات کرتے ہیں مگر ایڈان ٹھیک سو کراچی میں اتنا سکون ہے جتنا الحمدللہ ماشاءاللہ لاہور میں سکون ہے تو میں آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ میں اجازت دیدیں اللہ حافظ